موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سوڈیو سے میں ہونی مراکول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائن الیکشن کل ادم قرار دینے کا کیس چیف جسٹس کا درخواست گزار کو پیش کرنے کا حکم چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کو کہیں سے بھی لاکر پیش کریں اس طرح سے سپریم کورٹ کا مزاق نہیں بنایا جا سکتا بلوش طلبہ ادم بازیابی کیس میں وزیر آزم پیش نہ ہوئے نگران وزیر آزم 28 فروری کو پھر ذاتی حیثیت میں طلب وزیر داخلہ وزیر دفاع کو بھی پیش ہونے کا حکم عمران خان کا جالی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی ویڈیو پر رد عمل سامنے آ گیا بانی تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج فوری طور پر جاری کیے جائیں انتخابات کے دس روز بعد بھی دھاندی کا نہایت منظم اور مربوط سلسلہ جاری ہے ٹانک ری پولنگ کے دوران پولیس پر فائرنگ حملہ آور مارا گیا واقعے کے بعد پولنگ کا عمل روک دیا گیا کئی علاقوں میں بجلی کی ترسیل بھی کئی گھنٹوں سے بند جڑوان شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں موصلہ دھار بارش رین امرجنسی نافذ ملکہ کوہسار مری میں برفباری کی پیشنگوئی سیاہوں کے لیے ایڈوائزری جاری لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش موسم دل فریف خونکی میں اضافہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب قبریں تفزیل کے ساتھ موسیقی 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 کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نا سرف آپ کو کیندا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیندا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant We deal in study, work, PNP and PR ویزas Get start-up ویزas, work permit and business ویزas We rise by lifting others Lie to immigration سپریم کورٹ نے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے انتخابات کال ادم قرار دینے کی درخواست کی سماعت کے دوران درخواست گزار کو پیش کرنے کا حکم دے دیا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں چیٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے انتخابات کال ادم قرار دینے کی درخواست کی سماعت کے دوران درخواست گزار کو پیش کرنے کا حکم دے دیا سماعت کے آغاز پر درخواست گزار کی آدم پیشی پر چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کدھر ہیں جبکہ جسٹس محمد علی مزہر نے کہا کہ درخواست گزار نے تو تیرہ فروری کو درخواست واپس لینے کی اپیل کر دی تھی دورانے سماعت درخواست گزار بریگیڈیا ریٹائر علی خان کی جانب سے درخواست واپس لینے کی استعداد کی گئی چیپ جسٹس نے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا ہم کیس سنیں گے سپریم کورٹ کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا درخواست گزار کو کہیں سے بھی لاکر پیش کریں پہلے درخواست دائر کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں کیا یہ مذاق چل رہا ہے عدالتی عملے نے بتایا کہ درخواست گزار سے بزریا فون اور ایڈریس و رابطہ کرنے کی کوشش کی تاہم ممکن نہ ہو سکا چیپ جسٹس خاضی فائز ایسا نے ریمارکس لیے یہ کیا محض تشویر کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی درخواست گزار نے درخواست دائر کرتے ہی خود میڈیا پر جاری کر دیا کیا پتہ درخواست گزار نے خود درخواست فائل کی بھی یا نہیں کیا پتہ بعد میں آ کر درخواست گزار کہہ دے کہ میں نے واپس نہیں لی اس طرح سے سپریم کورٹ کا مذاق نہیں بنایا جا سکتا چیپ جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار کو کسی بھی طرح پیش کریں یہ کیس چلائیں گے جسٹس مصررت حلالی نے کہا کہ انتخابات کے حوالے سے درخواست ٹیلیویجن کے لیے دائر ہوئی تھی جسٹس قاضی فائز ایسا نے ایڈیشنل اٹرونی جنرل سے مقام کرتے ہوئے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا عام طور پر درخواست دائر ہوتے ہی میڈیا پر جاری نہیں ہو جاتی کہ اس کی سمات آج ہی درخواست گزار کے آنے پر ہوگی چیپ جسٹس نے درخواست گزار کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے مطالقہ تھانے کے ایسے چو کو نوٹس کی تعمیل کرانے کا حکم دے دیا اس دوران سمات میں وقفہ کر دیا گیا پاد ازا سپریم کورٹ نے انتخابات کا لدم قرار دینے کی درخواست پر اس دوران سمات 21 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے درخواست گزار بریگیڈیر ریٹائر علی خان کو وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار نے خود کو فوج کا سابق بریگیڈیر بتایا ہے چیپ جسٹس قاضی فائز ایسے نے عدالت میں حکم نامہ لکھوا دیا واضح رہے کہ بریگیڈیر ریٹائر علی خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں الیکشن کلدم قرار دینے کی درخواست دائر کی گئی تھی دائر درخواست میں اپیل کی گئی ہے کہ پری پول دھاندی نتائج میں تاخیر کے بعد جمہوری اصولوں کو خطرہ لاحق ہے سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں تیز دن کے اندر نئے انتخابات کا حکم دے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوش طلبہ کی بازیابی سے مطالب کیس کی سماعت ہوئی جسٹس محسن اکتر کیانی نے کیس کی سماعت کی تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوش طلبہ کی بازیابی سے مطالب کیس کی سماعت ہوئی جسٹس محسن اکتر کیانی نے کیس کی سماعت کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوش طلبہ بازیابی کیس میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کو پھر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا بلوش طلبہ ادم بازیابی کیس میں وزیراعظم پیش نہ ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 28 فروری کو سماعت پر پھر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور وزیر داخل اور وزیر دفاع کو بھی پیش ہونے کا حکم دے دیا دوران سماع جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے ہر ماہ کی تاریخ ملا کر چوبیس تاریخیں ہو چکی جو شہری بازیاب ہوئے ان کے خلاف کوئی کیس ریکارڈ پر نہیں اسلام آباد ایف سکس سے بغیر ایف آئی آر شہری کو اٹھا لے کر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے نگرہ وزیر آزم کو بتا دیں آئندہ سماع پر کراچین آ جائیں اور آئی ایس آئی ایم آئی اور ایف آئی اے کے ڈی جیز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی تین رکھنی کمیٹی آئندہ سماع پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریپورٹ پیش کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا کہنا تھا کہ سیکریٹری دفاع سیکریٹری داخلہ ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم آئی سرکاری ملازم ہے یہ سب افسران جواب دیں ہیں کوئی قانون سے پالتر نہیں نگرہ وزیر آزم کو اس لیے بلایا تھا کیونکہ وہ جواب دیں ہیں اپنے ملک کے شہریوں کو ریکور کرنے میں دو سال لگے تین حکومتیں ابھی تک لا پتہ بلوچ اسٹوڈنٹس کا بازیابی کا کچھ نہیں کر سکیں حکومت جو بھی آئے وہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی ایمان نظاری نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ چند مخ کے دوران مزید طلبہ کو بھی چبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے حکومت بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ ریاستی پالیسی ہے بانی تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کا جالی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی ویڈیو پر رد عمل سامنے آ گیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں بانی تحریک انصاف عمران خان کا جالی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی ویڈیو پر رد عمل سامنے آ گیا پی ٹی آئی کے مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا جالی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی ویڈیو سے مطالق کہنا تھا کہ انتخابات کے دس روز بعد بھی دھاندی کا نہایت منظم اور مربوط سلسلہ جاری ہے صحافیوں کی بیان کردہ تفصیلات پر مشتمل ویڈیو واسع طور پر دھاندی کا انکشاف کر رہی ہے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ وہ حلکے جن میں نواز شریف اور ان کے خاندان کو شکست ہوئی ان حلکوں کے ریکارڈ سے چھر چھاڑ کے لیے غیر قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں لاہور میں نون لیگ کے احسان نامی رہنما کے پرنٹنگ پریس میں ان حلکوں کے جاری بیلٹ پیپرز کی چھپائی کامل جاری ہے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ فانگ پورٹی فائیو کے مطابق انتخابی نتائج پوری طور پر جاری کیے جائیں خیبر پختنگواہ کے زلہ ٹانگ کے علاقے کوٹ آزم میں پولنگ سٹیشن کے باہر پولیس بکتر بند گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی تاہم پولیس کی جوابی کاروائی میں دو حملہ آور ہلاک ہو گئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں خیبر پختنگواہ کے زلہ ٹانگ کے علاقے کوٹ آزم میں پولنگ سٹیشن کے باہر پولیس بکتر بند گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی تاہم پولیس کی جوابی کاروائی میں دو حملہ آور ہلاک ہو گئے اینے تیتالیس کے چھے پولنگ اسٹیشن پر الیکشن ٹریبینل کے پیسلے کے بعد آج انیس فروری کو پولنگ کی جا رہی ہے آزاد امید بار داور کنڈی کو کامیاب قرار دینے کے بعد مفتی اسد محمود نے ری پولنگ کی اپیل کی تھی کوٹ آزم اور دیگر علاقوں میں اینے تیتالیس کے چھے پولنگ اسٹیشن پر آٹھ فروری کے روز شدت پسندوں کے حملوں کی وجہ سے پولنگ نہ ہو سکی تھی پولیس ذرائع کے مطابق واقعی کے بعد پولنگ کا مل روک دیا گیا ہے کئی علاقوں میں بجڈی کی ترسیل بھی کئی گھنٹوں سے بند ہے جس سے انتخابی عملے کوئی شدید مشکلات کا سامنا ہے آٹھ فروری کے علاقشن میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ حزاد امید بار داور کنڈی کو کامیاب قرار دیا گیا تھا انجینئر داور کنڈی خان کا مقابلہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل رحمان کے فرزن مفتی اسد محمود کے ساتھ ہے آٹھ فروری کے علاقشن میں داور کنڈی نے 63,556 و مفتی اسد 62,730 ووٹ حاصل کیے تھے اسلام آباد راولپنڈی میں موصلہ دھار بارش ہوئی جس کے بعد واسا راولپنڈی نے رین امرجنسی لگا دی اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں جڑوا شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں موصلہ دھار بارش کے بعد راولپنڈی میں رین امرجنسی نافذ کر دی گئی صبح دارور حکومت لاہور اور اس کے گردو نواح میں حلقی بارش ہوئی جس کے نتیجے میں موسم اشکوار ہو گیا تفصیلات کے مطابق اسلام آباد راولپنڈی میں موصلہ دھار بارش ہوئی جس کے بعد واسا راولپنڈی نے رین امرجنسی لگا دی اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی راولپنڈی میں مری گلیا نتیہ گلی ایوبیا میں موصلہ دھار بارش اور زالہ باری ہوئی توفانی ہواوں سے مواصلات نظام متاثر ہوا جبکہ بیشتر علاقوں میں بیلی کی سپلائی موت تل ہو گئی مینیجنگ ڈائریکٹر واسا نے کہا کہ ہیوی مشینری نشیب علاقوں میں پہنچا دی گئی ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر واسا محمد سلیم اشرف فیرڈ میں نے کہا سی آپ کے نگرانی خود کر رہے ہیں ترجمان نے بتایا کہ نارا لائی اور نشیبی علاقوں کی مونیٹرنگ کی جا رہی ہے اور واسا کا عملہ فیرڈ میں موجود ہے دوسری جانب چمن کوڑک ٹاپ خواجہ امران دو بندی قلعہ عبداللہ میں بھی بادل برسے جبکہ پشاور اور گردو نوح میں مستدھار بارش سے نشیبی علاقی زیریاب آگئے بڑگرام میں بھی خوب بارش ہوئی جبکہ لکی مربط اور گردو نوح میں بادل جم کر برسے بادل برسنے کے ساتھ چلنے والی ٹھنڈی ہوا نے سردی میں اضافہ کر دیا ملکہ کوہسان مریم گزشتہ روس سے مسلسل ہونے والی بارش کے باعث راول پنڈی ٹرافک پولیس نے مری جانے والے سیہوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق مریم گزشتہ روس سے تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد موسم انتہائی سرد ہو گیا جبکہ تیز ہواوں کے باعث بجڈی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہے خیال رہے کہ محکمہ موسمیات نے آج مریم برباری کی پیش کوئی کر رکھی ہے موسم خوشکبار ہونے کے بعد سیہوں نے بڑی تعداد میں مری کا روح کر لیا مری جانے والے سیہوں کے لیے راول پنڈی ٹرافک پولیس نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے سی ٹی او تیمور خان کا کہنا ہے کہ مری میں شدید دھن کے باعث گاڑی کی رفتار کم رکھیں تیز فارش اور دھن میں فاغ لائٹس اور ڈبل اشاروں کا استعمال کریں لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کے پیش نظر غیر ضروری سفر سے گریز کریں ان کا کہنا ہے کہ دورانے ڈرائیونگ جل بازی اور ڈبل لائن بنانے سے اشتناف کریں دو طرفہ ٹرافک چلنے کی وجہ سے اوور ٹیکنگ سے گریز کریں دورانے سیہات اپنی گاڑی کو مناسب و محفوظ جگہ پر پارک کریں ادھر کالان میں بھی شدید بروباری کے بعد رابطہ سڑکیں بلوک ہونے سے سیہہ خوٹنوں تک محسوم ہو گئے ہیں کالان میں بیجی کی سپلائی موطل ہونے سے مقامی افراد اور سیہہوں کو مشکلات کا سامنا ہے ملک میں کم سے کم گوپس میں درجہ حرارت منفی چار لہ کالان منفی تین بگروڑ اور ہنزہ میں منفی ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد